اچھا بھئی دیکھئے سبق بھئی آگے مطن دیکھ لیں وَإِلَّا فَعَرَزٌ مُفَارِقٌ يَدُومُ أَوْ يَزُولُ بِسُرْعَةٍ أَوْ بُطُوْئِن گزشتہ سبق میں ہم نے خاصہ اور عرض عام کے بارے میں پڑھا تھا انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ خاصہ جو ہے وہ ماہیت کی حقیقت سے خارج ہوتا ہے یعنی صفت ہوتا ہے اور ایک ہی حقیقت کے افراد پر بولا جاتا ہے جبکہ عرض عام جو ہے وہ بھی حقیقت سے خارج ہوتا ہے ماہیت کی لیکن وہ مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے شرعہ میں آپ کو بتلایا تھا کہ جو مطن میں وہوالخارج آیا یہ خارج کس کی صفت ہے کلی کی صفت ہے تو یہ خارج جو ہے کلی کی صفت ہے اور اس سے مراد خاصہ ہے کیونکہ خاصہ بھی کلی ہے کلی کی قسم ہے اور قسم کے اندر مقسم کی رعایت ہوتی ہے قسم کے اندر مقسم معتبر ہوتا ہے جیسے کلمہ کی قسم ہے اسم فیل اور حرف تو ہر قسم کے اندر وہ مقسم ملہوظ ہے یعنی اسم بھی کلیمہ ہے فیل بھی کلیمہ ہے اور حرف بھی کلیمہ ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے ہوا کی ضمیر خاصہ کی طرف راجع کی یعنی اس کو کلی کی تعویل میں لیا کیونکہ وہ کلی کی قسم ہے اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ خاصہ دو قسم پر ہے ایک خاصہ شاملہ اور ایک خاصہ غیر شاملہ خاصہ شاملہ وہ ہے جو اپنی حقیقت کے تمام افراد پر صادق ہے یعنی تمام افراد کو شامل ہو یعنی خاصہ شاملہ وہ ہے جو ایک حقیقت کے تمام افراد کو شامل ہو یعنی سب میں وہ صفت پائی جائے اس کو کیا کہیں گے خاصہ شاملہ اور اگر ایک حقیقت کے تمام افراد کے اندر وہ صفت موجود نہیں تو اس کو خاصہ غیر شاملہ کہتے ہیں اور اس کی مثال میں نے ذکر کی تھی کہ کاتب بالقووہ اور کاتب الفیل بالفیل کا معنی میں نے بتلایا تھا بالفیل کا معنی یہ ہے کہ کوئی اس چیز کو اسی وقت سرانجام دے رہا ہو کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز بالفیل اس وقت اس کی صفت ہے جیسے کوئی شخص ہنس رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ ظاہق بالفیل ہے اسی طرح کوئی لکھ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ کاتب بالفیل ہے یعنی یہ کتابت والا فیل اس وقت کر رہا ہے کتابت کا فیل اس وقت باقاعدہ فیل کے طور پر اس کی صفت ہے کہ اس کو سرانجام دے رہا ہے جبکہ ایک ہے بالقووہ بالقووہ کے اندر اس صفت کا بالفیل ہونا اس وقت ضروری نہیں ہوتا بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس چیز کی صلاحیت ہے جیسے ہر انسان وہ کیا ہے کاتب بالقووہ ہے چاہے اس نے کتابت سیکھی ہے یا نہیں سیکھی لیکن صلاحیت ہے وہ سیکھ سکتا ہے اسی طرح ہر انسان زاہق بالفیل ہے چاہے وہ ہنس رہا ہے یا ہنس نہیں رہا لیکن اس میں ہنسنے کی صلاحیت ہے تو یہی کاتب بالقووہ یہ خاصہ شاملہ ہے تمام انسان کے افراد کیا ہیں کاتب بالقووہ ہیں ان میں کتابت کی صلاحیت ہے چاہے کتابت سیکھی ہے چاہے نہیں سیکھی لیکن صلاحیت ہے سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں جبکہ تمام افراد انسان وہ کاتب بالفیل نہیں کاتب بالفیل تو صرف وہ ہوگا جو فیل حال کیا کر رہا ہو کتابت کر رہا ہو لکھ رہا ہو تو کاتب بالفیل یہ خاصہ غیر شاملہ کی مثال ہے کہ تمام افراد اس سے اس وقت موصوف نہیں ہیں بلکہ جو جو لکھ رہے ہیں صرف وہ اس سے موصوف ہیں تو کاتب بالقووہ یہ مثال ہے خاصہ شاملہ کی اور کاتب بالفیل جو ہے یہ مثال ہے خاصہ غیر شاملہ کی اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو خاصہ ہے یہ خاصہ دو قسم پر ہے ایک خاصت النوع ہے اور ایک خاصت الجنس ہے خاصت النوع وہ ہے جو ایک حقیقت نوعیہ کے ساتھ خاص ہو اور خاصت الجنس وہ ہے جو ایک حقیقت جنسیہ کے ساتھ خاص ہو خاصت النوع کی مثال جیسے زاہک جیسے زاہک وہ ایک حقیقت کے افراد یعنی حقیقت نوعیہ کے ساتھ خاص ہے اور خاصت الجنس کی مثال جیسے ماشی ماشی یہ بھی ایک حقیقت کے افراد یعنی حیوان کے ساتھ خاص ہے حیوان کے تحت تو انواع ہیں لیکن انواع سے قطع نظر حیوان پر صرف نظر رکھیں حیوان کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی حقیقت کیا ہے وہ حیوان ہیں تو یہ حقیقت جنسیہ کا خاصہ ہوا تو یہ خاصت الجنس ہے اس پر پھر اشکال ہوا تھا کہ یہ تو ایک ہی عرض جو ہے وہ خاصہ بھی کہلائے گی اور وہ عرض عام بھی کہلائے گی یہی معاشی اگر انسان کی طرف نسبت کریں تو یہ معاشی کیا کہلائے گا عرض عام کیا کہلائے گا کیونکہ یہ صرف انسان میں تو نہیں پایا جاتا یہ تو اور حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے اور یہی معاشی صرف حیوان کی طرف نسبت کریں تو اسی معاشی کو کیا کہیں گے خاصہ کہیں گے خاصت الجنس کہ یہ اس جنس کے حقیقت کے ساتھ خاص ہے تو ایک ہی چیز یعنی معاشی یعنی ایک ہی عرض جو ہے اس کو خاصہ بھی کہنا پڑے گا اور اس کو عرض عام بھی کہنا پڑے گا اعتراض یہ کہ خاصہ اور عرض عام یہ تو قسیمین ہیں اور قسیمین تو آپس میں متبائن ہوتی ہیں وہ جمع نہیں ہوتی جیسے کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف کلمہ کی نسبت سے یہ قسمیں کہلاتی ہیں لیکن خود آپس میں یہ قسمیں کیا کہلاتی ہیں قسیم کہلاتی ہیں ایک دوسرے کی نسبت سے اسی طرح کل عرضی کی دو قسمیں انہوں نے بیان کر دیں ایک کیا خاصہ اور ایک عرض عام جب یہ دو قسمیں ہیں کل عرضی کی تو یہ آپس میں قسیمین ہوئیں اور قسیمین جمع نہیں ہوتی ایک چیز یا خاصہ ہو سکتی ہے یا عرض عام ہو سکتی ہے کیونکہ قسیمین آپس میں متبائنین ہوتی ہیں جمع نہیں ہو سکتی تو یہاں آپ کی اس تعریف سے تو معاشی کے اندر دونوں جمع ہو گئیں یہی معاشی انسان کی طرف نسبت کریں تو عرض عام ہے اور یہی معاشی حقیقت جنسیہ یعنی حیوان کی طرف نسبت کریں تو یہی کیا ہے خاصہ ہے تو جواب دیا تھا کہ بھئی یہاں جہت مختلف ہے جہت کیا ہے مختلف ہے یعنی یہ خاصہ ہے حقیقت جنسیہ کے اعتبار سے اور یہ عرض عام ہے حقیقت نوعیہ کے اعتبار سے توجہ ہے تو یہ جہت الگ الگ ہے جیسے ایک ہی شخص جو ہے وہ باپ بھی ہوتا ہے اور بیٹا بھی ہوتا ہے لیکن وہ باپ ہوتا ہے اپنے بیٹے کی نسبت سے اور وہی شخص بیٹا ہوتا ہے اپنے باپ کی نسبت سے بھئی تو جہت الگ الگ ہے لیکن بہرحال یہ بڑا کمزور جواب ہے بھئی بڑا ہی کمزور جواب ہے کیونکہ جو قسیمین ہوتی ہیں ان میں صرف جہت کا فرق نہیں ہوتا ان کی ذات ہی الگ الگ ہوتی ہے وہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے بھئی یہ تو جہت کا جواب دے کر ویسے ہی جان چھڑانے والی بات ہے کہ جہت الگ الگ ہے بھئی نہیں بھئی قسیمین میں صرف جہت نہیں الگ ہوتی ان کی ذات ہی الگ ہوتی ہے جیسے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف اب کوئی ایسا کلمہ نہیں کہ آپ کہیں یہ ایک جہت سے تو اسم ہے دوسری جہت سے یہ کیا ہے فیل ہے بلکہ کلمہ کے بارے میں واضح جو بھی لفظ آئے گا عربی کا واضح آپ کو بتاتے ہیں نحوی علماء کہ یہ اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے وہاں یہ نہیں کہتے کہ ایک جہت سے اسم ہے تو دوسری جہت سے فیل ہے تو یہ بڑا ہی کمزور جواب انہوں نے دیا بھئی اسی لئے ہاشیے میں یہ جواب ذکر کیا گیا ہے اللہم الا ان یقال سے اللہم جواب میں کہتے ہیں اللہم الا ان یقال مگر یہ کہ یوں کہا جائے کہ جہت کیا ہے دونوں میں اعتراض کیا ہوا تھا کہ یہ تو ایک ہی چیز کیا ہوئی خاصہ بھی بن گئی اور عرض عام بھی حالانکہ خاصہ اور عرض عام تو قسیمین ہیں اور ان میں تو تباین ہوتا ہے تو جواب پھر اس کا دیا تھا اللہم الا ان یقال کے سیسات کہ بھئی جہت الگ الگ ہے اور یاد رکھو اللہم الا ان یقال کے ذریعے جو جواب دیا جاتا ہے وہ کمزور جواب ہوتا ہے بڑا ہی کمزور جواب یعنی اور تو کوئی جواب اس کا بن ہی نہیں سکتا ہاں بس صرف ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جہت الگ الگ ہے بات سمجھ میں آگئے تو اللہم کے ذریعے بڑا ہی کمزور جواب ذکر کیا جاتا ہے چنانچہ حاشیہ میں بھی انہوں نے اسی طرح جواب دیا ہے اس کے بعد گزشتہ سبق میں خاصہ اور عرض عام کی انہوں نے تقسیم شروع کی تھی اور بتلایا تھا کہ خاصہ اور عرض عام یعنی کل عرضی کل عرضی دیکھو دونوں کو شامل ہے چاہے خاصہ ہو چاہے عرض عام تو کل عرضی جو ہے یا تو یہ اپنے معروض سے جدہ ہو سکے گی یا جدہ نہیں ہو سکتی اگر جدہ ہو سکتی ہے تو اس کو عرض مفارق کہتے ہیں اور اگر یہ جدہ نہیں ہو سکتی اس کا جدہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے تو اس کو لازم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لازم کہتے ہیں اور پھر اس لازم کی دو تقسیمیں کی تھی ایک تقسیم تھی ملزوم کے اعتبار سے اور ایک تقسیم تھی لزوم کے اعتبار سے ملزوم کے اعتبار سے بتلایا تھا کہ جو لازم ہے یہ تین قسم پر ہے یا یہ لازم الماہیت ہوگا یا یہ لازم الوجود الزہنی ہوگا یا یہ لازم الوجود الخارجی ہوگا لازم الماہیت وہ لازم وہ عرض جو ایک ماہیت کے ساتھ لازم ہے جیسے چار کے ساتھ جفت ہونا لازم ہے قطع نظر خارج اور ذہن کے بعض چیزیں صرف ذہن میں لازم بعض چیزیں صرف خارج میں لازم لیکن چار کے ساتھ جفت ہونا اس ماہیت کے ساتھ لازم ہے قطع نظر وجود خارجی کے اور قطع نظر وجود ذہنی کے ذہن میں بھی کوئی چیز سوچو گے جو چار ہو تو وہ کیا ہوگی جفت ہوگی خارج میں بھی کوئی چیز سوچو گے جو چار ہو تو وہ کیا ہوگی جفت ہوگی تو یہ جفت ہونا کیا ہے چار کے ساتھ لازم ہے اس ماہیت کے ساتھ اور ایک ہے لازم ہے وجود خارجی وہ عرض جو وجود خارجی کے ساتھ لازم ہو وجود ذہنی کے ساتھ لازم نہ ہو جیسے آگ کے ساتھ جلانا جلانا یہ آگ کی صفت ہے لیکن کونسی آگ جو کہاں پائی جائے خارج میں پائی جائے ذہن میں آگ کا تصور کریں تو یہاں اس کے ساتھ جلانا نہیں ہے اور کبھی جو عرض ہوتی ہے وہ وجود ذہنی کے ساتھ لازم ہوتی ہے جیسے جیسے انسان کا کلی ہونا یا زید کا جوزی ہونا تو انسان کا کلی ہونا یہ دیکھو یہ ذہن میں ہے کیونکہ کلی اور جوزی کس کا نام ہے مفہوم کا نام ہے اور مفہوم کہا ہوتا ہے ذہن میں ہوتا ہے تو انسان کیا ہے کلی ہے یا جوزی کلی ہے دیکھو ہمارے ذہن میں انسان آتا ہے اور جیسے ہی انسان آتا ہے ایک صفت بھی ساتھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے کلی ہے جیسے ہمارے ذہن میں زید آتا ہے ہمارے ذہن میں ساتھ ہی ایک صفت آ جاتی ہے کیا کہ جوزی ہے تو دیکھو یہ کلی اور جوزی ہونا یہ صفت ہے لازم صفت کیسی ہے لازم ہے اور کس چیز کے ساتھ وجود خارجی کے ساتھ یا وجود ذہنی کے ساتھ وجود ذہنی کے ساتھ ذہن میں آپ کوئی بھی چیز سوچیں گے تو ساتھ ہی اس کا کلی یا جوزی ہونا بھی ذہن میں آ جائے گا اور یہ جو کلی اور جوزی ہونا اس کو معقول سانی بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معقول سانی معقول وہ چیز جو عقل میں آئے اور سانی یعنی جو دوسرے درجے میں آئے دوسرے مرتبے پر آئے تو یہ بھی چونکہ دوسرے مرتبے میں اور دوسرے درجے میں آتی ہے پہلے معروض کا تصور ذہن میں آتا ہے اور پھر عارض یعنی کلی اور جوزی ہونے کا پہلے انسان ذہن میں آئے گا اور پھر ساتھ ہی کیا آ جائے گا کہ یہ کیا ہے کلی ہے پہلے فرس کا ذہن میں تصور آئے گا اور ساتھ ہی ذہن میں کیا جائے گا کہ یہ کلی ہے اسی طرح پہلے ذہن میں جیسے ہی زید کا تصور آئے گا ساتھ ہی کیا صفت آ جائے گی کہ یہ جزی ہے تو پہلے معروض یعنی وہ جس کو یہ صفت عارض ہے تو پہلے معروض کا تصور ذہن میں آتا ہے اور پھر اس عارض کا لہٰذا یہ کلی اور جزی اس کو معقول ثانی کہتے ہیں کیونکہ یہ دوسرے درجے میں ذہن میں آتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد انہوں نے لازم کی تقسیم کی تھی بیین اور غیر بیین کی طرف اور بیین کے دو معنی بیان کیے تھے ایک بیین بی معنی الاخص اور ایک بیین بی معنی الاغام توجہ ہے تو گویا در حقیقت یہ دو تقسیمیں ہیں در حقیقت کتنی تقسیمیں ہیں یہ دو تقسیمیں ہیں بیین اور غیر بیین والی ایک بیین کیا کیا تعریف کی کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ذہن میں آ جائے یہ ہے بیین بی معنی الاخص اور اس کے مقابلے میں ہوگا غیر بیین بی معنی الاخص وہ کیا ہے اسی کی نقیز بنا لو یہ کیا تھا کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ذہن میں آ جائے تو وہ غیر بیین بیمان اللہ خاص کیا ہوگا کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ذہن میں نہ آئے بھئی اور دوسرے بیین بیمان اللہ عام وہ کیا تعریف کی کہ ملزوم کا تصور کریں کہ ملزوم کا بھی تصور کریں لازم کا بھی تصور کریں اور ان کے درمیان نسبت کا بھی تصور کریں تو پھر ذہن کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صفت اس چیز کے ساتھ اس ملزوم کے ساتھ لازم ہے اس سے جدا نہیں ہو سکتی تو دراصل یہوں سمجھیں یہ دو تقسیمیں ہیں کتنی دو تقسیمیں لیکن دونوں کو بیین اور غیر بیین کہتے ہیں پہلا بیین کیا کہ ملزوم کا تصور ذہن میں آئے تو ساتھ ہی کس کا آ جاتا ہے لازم کا بھی اور غیر بیین اس کے مقابلے میں کیا بنے گا کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ذہن میں نہ آئے دوسرا بیین کا کیا معنی کرتے ہیں کہ ملزوم اور لازم اور ان کے درمیان نسبت کا تصور کریں تو لازم کا یقین ہو جائے کہ یہ صفت اسماحیت کے ساتھ لازم ہے بات سمجھ میں آگئی پھر بولیں دوسرا معنی بیین کا کیا کیا کہ ملزوم کا تصور کریں اور لازم کا تصور کریں اور نسبت کا تصور کریں تو ان میں لازم کا یقین ہو جائے تو غیر بیین کیا ہوا اس کے مقابلے میں پھر کہ ان تینوں کا تصور کرنے سے لازم کا یقین نہ آئے بھئی تو پہلا بھی بیین ہے اور مقابلے میں کیا ہے غیر بیین اور دوسرا بھی بیین ہے اور مقابلے میں کیا ہے غیر بیین تو یہ دراصل دو تقسیمیں ہیں دو الگ الگ تقسیمیں ہیں لیکن نام دونوں کے ایک جیسے ہیں پہلی قسم بھی بیین اور غیر بیین دوسری قسم بھی بیین اور غیر بیین تو فرق کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ پہلا بیین ہے بیین بی معنی الاخص اور دوسرا بیین ہے بیین بی معنی الام توجہ ہے پھر ان کو اخص اور اعم کیوں کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا ایک دوسرے کی نسبت سے بھئی ان کے دو معنی کر دیئے لیکن ان میں سے جو پہلا ہے وہ ہے اخص اور دوسرا کیا ہے اعم ہے توجہ ہے پہلا کیا اخص دوسرا اعم جیسے انسان اور حیوان انسان کیا ہے اخص اور کس کے مقابلے میں حیوان کے مقابلے میں اور حیوان کیا ہے اعم کس کے مقابلے میں انسان کے مقابلے میں تو یہاں پر بھی بیئن کے جو دو معنی ہیں وہ ایک دوسرے کے اعتبار سے آخص اور آعم ہیں بیئن کا پہلا معنی آخص کس کے مقابلے میں بیئن کے دوسرے معنی کے مقابلے میں اور بیئن کا دوسرا معنی وہ کیا ہے آعم ہے کس کے مقابلے میں بیئن کے پہلے معنی کے مقابلے میں تو وہ آخص ہوا اور ثانی کیا ہوا آعم اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں بھی آخص ہو آعم ضرور ہوتا ہے لیکن جہاں آعم ہو وہاں آخص کا ہونا ضروری نہیں جیسے انسان کیا ہے اخص اور حیوان کیا ہے اعم جو بھی انسان ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا حیوان ہوگا تو جہاں اخص ہے وہ ہاں یا یوں کو جو اخص ہے وہ اعم بھی ضرور ہے لیکن جو اعم ہو اس کا اخص ہونا ضروری نہیں یعنی جو بھی حیوان ہو اس کا انسان ہونا ضروری نہیں تو یہاں پر بھی جہاں پر بین کا پہلا معنی ہوگا دوسرا ضرور پایا جائے گا لیکن جہاں دوسرا معنی ہو وہاں پہلے کا ہونا ضروری نہیں کس طرح پہلا معنی کیا تھا بھئی دیکھو یہ تقسیم ہے لزوم کے اعتبار سے کس اعتبار سے ذہن کو یقین ہو جائے کہ دو چیزوں میں لزوم ہے ذہن کو یقین ہو جائے کہ دو چیزوں میں لزوم ہے یہ پہلی چیز یہ جو معروض ہے اس کے ساتھ یہ صفت لازم ہے ذہن کو یقین ہو جائیں تو پہلی قسم میں جب آپ نے کیا سوچا کس کو بارے میں صرف ملزوم کا تصور گیا تو ساتھ ہی کس کا تصور آ گیا لازم کا بھی تصور آ گیا توجہ ہے جب ملزوم کا تصور کرتے ہی لازم کا تصور آ جاتا ہے معلوم ہوا ذہن کو یقین ہے کہ ان دونا میں لزوم ہے یہ دنوں جدائی نہیں ہو سکتے جب بھی تو جیسے ہی ملزوم سوچتے ہو کیا آ جاتا ہے لازم بھی معلوم ہوا ذہن کو کیا ہے یقین ہے کہ ان دونوں میں لزوم ہے جیسے حاتم تائی کا جیسے ہی تصور کرنے زہن میں کیا آ جاتی ہے سخاوت حقیقت میں تو یہ سخاوت حاتم تائی کے ساتھ لازم نہیں حاتم تائی ایک انسان ہے انسان سخیبی ہو سکتا ہے اور غیرے سخیبی لیکن عرف میں عام لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ حاتمتائی کے ساتھ سخاوت لازم ہے حاتمتائی ہو اور سخینہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو اس کو عرف میں کیا سمجھتے ہیں لازم تو جیسے ہی حاتمتائی کا تصور آپ نے کیا ذہن میں ساتھ ہی کیا آگئی سخاوت بھی آگئی معلوم ہے آپ کا ذہن آپ کے ذہن کو دونوں میں لزوم کا یقین ہے آپ کے ذہن کو دونوں میں لزوم کا یقین کہ دونوں دوسرے کے ساتھ لازم ہے یعنی اس ملزوم کے ساتھ یہ صفت کیا ہے لازم ہے جہاں یہ ملزوم پایا جائے گا یہ صفت ضرور پائی جائے گی لازم ہے اس کے ساتھ تو دیکھو ملزوم کا تصور کرتے ہی کس کا تصور آ جاتا ہے لازم کا تصور معلوم ہوا ذہن کو یقین ہے کہ یہ ان دونوں میں کیا ہے لزوم ہے تو جب صرف ملزوم کا تصور کرنے سے لزوم کا یقین ہے توجہ ہے صرف ملزوم کا تصور کرنے سے لزوم کا یقین ہے تو ملزوم کا بھی تصور کرو لازم کا بھی تصور کرو اور ان کے درمیان نسبت کا بھی تصور کرو تو پھر تو بطریق اولا لزوم کا یقین ہوگا یہ یوں کو یوں کو ایک چیز کے تصور یعنی صرف ملزوم کے تصور سے ذہن کو لزوم کا یقین ہو جاتا ہے تو تین چیزوں کے تصور سے تو اس کو بطریق اولا کیا ہوگا لزوم کا یقین ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو جہاں پہلی قسم ہوگی وہاں دوسری قسم ضرور ہوگی یعنی جہاں صرف ملزوم کے تصور سے لزوم کا یقین ہوتا ہے وہاں تینوں کے تصور سے بطریقے اولا لزوم کا یقین ہوگا لیکن جہاں آعم ہو وہاں آخص کا ہونا ضروری نہیں جہاں تین چیزوں کے تصور سے لزوم کا یقین ہوتا ہے وہاں ایک کے تصور سے لزوم کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اس لیے پہلے معاہ کو کہتے ہیں لازم بیین بالمعنل آخص یہ یوں کہیں لازم کو بھی نہ ذکر کریں لازم تو ہیں ہی بات ہی کس کی چل رہی ہے لازم کی تو پہلی قسم کیا ہوئی بیین بیمانل آخص اور دوسری کیا ہوئی بیین بیمانل آعم اور ان کے مقابلے میں جو ہے وہ غیر بیین بالمعنل آخص اور غیر بیین بیمانل آعم ہیں بھئی اچھا ہاں اور لازم کی میں نے آسان لفظوں میں آپ کو بتایا تھا کہ لازم جو ہے وہ بیین ہوگا یا غیر بیین 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 کا معنی واضح تو لازم بیین وہ ہے جو واضح ہوگا جو کیا ہوگا واضح ہوگا یعنی وہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور لازم غیر بیین وہ ہے جو واضح نہیں یعنی وہاں لزوم کیلئے کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے تو یہاں بھی نقشے میں پہلی قسم کیا بیین بیمانل آخص یہ کس کے درجے میں میں نے بتایا انسان کے درجے میں تو اس کے سامنے اس کی نقیز آئی تو انسان کی نقیز کیا ہے لا انسان یعنی لا نہ کہیں بلکہ غیر کہیں تاکہ یہ بات سمجھا سکوم ہے واضح طور پر انسان کی نقیز کیا ہے غیر انسان یعنی اسی انسان پر غیر کا لفظ آپ نے داخل کر دیا تو یہ اس کی نقیز بن گئی تو یہاں پر بھی بیین بیمانل آخص اس پر غیر کا لفظ داخل کر دیں غیر بیین بیمانل آخص یہ اس کی نقیز بن گئی اور دوسری قسم کیا تھی بیین بیمانل آعم تو وہاں پر بھی وہ کس کے درجے میں تھا حیوان اور اس کے سامنے جو نقیز ہے وہ کس کے درجے میں لا حیوان یہ یوں کہیں غیر حیوان کیا ہے غیر حیوان تو حیوان کی نقیز کیا غیر حیوان تو یہاں پر بھی بیین بیمان ال آعم اس کی نقیز کیسے بنائیں گے اس پر کیا داخل کر دیں گے غیر غیر بیین بیمان ال آعم تو نام اسی طرح رہے گا کیونکہ نقیزیں ہیں یہاں پس میں بین بمعنل آخص اور غیر بین بمعنل آخص اسی طرح بین بمعنل آعم اور غیر بین بمعنل آعم یہ آپس میں نقیزیں ہیں نقیزیں اس پر صرف غیر یا اللہ کا لفظ داخل کرتے ہیں ہاں باقی تفصیل میں نے الگ بتلائی تھی کہ جو غیر بین بمعنل آخص ہے غیر بین بمعنل آخص ہے یہ حقیقت میں آعم ہے نام تو غیر بین بمعنل آخص ہے لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے اور نیچے والا غیر بین بمعنل آعم ہے نام تو اس کا غیر بین بمعنل آعم ہے لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے اخص ہے کیونکہ ایک ہے انسان اور ایک ہے لا انسان انسان اور لا انسان تو میں نے اب بتلایا تھا تین دائرے فرض کر لیں ایک میں صرف کون ہیں انسان ان کی تعداد بھی پچاس دوسرے دائرے میں باقی سارے حیوانات ان کی تعداد بھی پچاس اور تیسے دائرے میں دنیا کی تمام چیزیں آگئیں فرض کریں ان کی تعداد بھی پچاس ہے تو میں نے کہا انسان یہ کتنے دائروں پر بولا جائے گا ایک دائرے پر معلوم ہے انسان کے افراد کتنے پچاس اور باقی دو دائرے معلوم ہے وہ غیر انسان ہیں تو غیر انسان کے افراد کتنے سو تو یہاں پر بھی دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں اوپر جو نقشہ بنوایا تھا بین بمعنل آخص کس کے درجے میں انسان پہلا اگر اخص ہے دوسرا کیا ہے آعم ہے اگرچہ نام اس کا ہے غیر بین بمعنل آخص لیکن وہ کیا ہے آعم اور نیچے جو تھا بین بمعنل آعم وہ کس کے درجے میں تھا حیوان کے درجے میں غیر بین بمعنل آعم وہ کس کے درجے میں غیر حیوان کے درجے میں ہے تو وہ تین دائرے تھے اس میں سے حیوان کتنے دو معلوم ہے حیوان ہے سو تو تیسرا دائرہ کیا ہوا غیر حیوان کا تو حیوان کے افراد ہیں سو اور غیر حیوان کے کتنے افراد ہیں پچاس معلوم ہے وہ اخص ہے وہ کیا ہے تو یہاں پر بھی یہ جو بین بمعنی الاعم یہ کس کے درجے میں حیوان تو یہ اعم ہے تو اس کی جو نقیز ہے غیر بین بمعنی الاعم یعنی جو غیر حیوان کے درجے میں ہے وہ کیا بن گئی وہ اخص ہے تو یہ آخص اور آعم ہیں تو بعض شارحین سمجھے کہ یہ چونکہ پہلی قسم آعم ہے لہذا اس کو کہنا بھی کیا چاہیے آعم نام بھی آعم ہونا چاہیے نہیں نہیں نام ہم نے اس کے آعم آخص ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا نام ہم نے اس کا نقیز ہونے کی وجہ سے رکھا ہے اور لازم غیر بیین بی معنی آخص توجہ ہے اوپر جو ہے نقیز لازم غیر بیین بی معنی آخص یہ آعم ہے لیکن ہم نے اس کو آخص کیوں کہا کیونکہ یہ نقیز ہے آخص کی وہ بیین بی معنی آخص تھا تو یہ غیر بیین بی معنی آخص ہے آگے دیکھئے بھائی متن دیکھئے وَإِلَّا فَعَرَزٌ مُفَارِقٌ يَدُومُ اَوْ يَزُولُ بِسُرْعَةٍ اَوْ بُطُوْءٍ انہوں نے بتلایا تھا کہ کل عرضی اگر وہ معروض سے جدان نہ ہو سکے توجہ ہے کل عرضی چاہے خاصہ ہو چاہے عرض عام اگر وہ اپنے معروض سے جدان نہ ہو سکے تو اس کو کہتے ہیں لازم اور اگر جدہ ہو سکے تو اس کا کیا نام ہے عرض مفارق ہے پھر یاد رکھیں یہ جو عرض مفارق ہے یا یہ دائم ہوگا یا یہ زائل ہوگا اس کی دو قسمیں ہیں یہ عرض مفارق یا دائم ہوگا یعنی دائمی ہمیشہ کے لیے یا زائل ہوگا یعنی زائل ہونے والا جدہ ہونے والا تو عرض مفارق کی کتنے قسمیں یا دائم یا زائل دائم کا معنی یہ ہے کہ ایک صفت معروض سے جدہ ہو تو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں جیسے فلک آسمان یہ آسمان جو ہیں کہتے ہیں یہ ہر وقت حرکت کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں گول بھئی بھئی حقیقت میں تو آسمان ساتھ ہیں جیسے کہ قرآن ہمیں بتلاتا ہے لیکن مناطقہ اور فلاسفہ یونان وغیرہ یہ کیا کہتے تھے کہ آسمان نو ہیں کتنے ہیں نو ہیں اور یہ جو چاند ہے یہ سورج ہے یہ عطارد زہرہ مریخ مشتری اور زہل ہمارے نزدیک تو آج کل آپ جانتے ہیں کہ سیارے جو ہیں نو سیارے تھے اب ایک دو اور بھی دریافت ہو چکے ہیں تو نو یا نو سے بھی زیادہ سیارے ہیں عطارد زہرہ زمین مریخ مشتری زہل یورینس نیپچون اور پلوٹو وغیرہ اور ایک دو اور بھی نئے دریافت ہوئے ہیں تو یہ نو سیارے ہیں اور یہ جو چاند یہ ہے سیارچہ سورج مرکز ہے سورج کیا ہے مرکز ہے اور اس سورج کے گرد یہ نو سیارے یا دس یا گیارہ جو اب ہو چکے ہیں یہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اور یہ جو چاند ہے یہ سیارچہ ہے یہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے زمین خود کس کے گرد گھوم رہی ہے سورج کے گرد جیسے عطارد زہرہ مریخ مشتری زہل یورینس نیپچون اور پلوٹو یہ سارے کس کے گرد گھوم رہے ہیں سورج کے گرد یہ سب سیارے کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں سیارے اور چاند جو ہے وہ سیارچہ ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے اسی طرح یہ جو مشتری زہل عطارد وغیرہ سب کے اپنے اپنے چاند ہیں جو ان کے گرد گھومتے ہیں سورج ذہن میں آ رہی ہے سورج مرکز میں ہے اور اس کے ارد گرد گول دائروں میں زمین بھی چکر لگا رہی ہے عطارد بھی زہرہ بھی زمین مریخ مشتری زہل یورینس نیپچون اور پلوٹو سارے دائرے میں گھوم رہے ہیں سورج کے گرد جیسے آپ ایک پتھر کو گھومائیں تو دیکھو وہ آپ کے سر کے ارد گھوم رہا ہے اسی طرح یہ چیزیں فضا میں یہ سیارے فضا میں سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اور پھر ان میں سے تقریبا ہر سیارے کے کسی کا ایک چاند ہے کسی کے دو ہیں کسی کے زیادہ ہیں وہ چاند وہ سیاروں کے گرد گھوم رہے ہیں مثلا فرض کرو وہ پتھر آپ نے گھومائے آپ نے سر کے ارد گھوم رہا ہے وہ پتھر آپ کے سر کے ارد گھوم رہا ہے اور اس پتھر کے گرد بھی ایک چیز ہے جو اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے تو وہ اس کی مثال چاند کی طرح ہوئی تو چاند کیا ہے سیارچا ہے اور میں نے لفظ ذکر کیا مریخ بھئی یاد رکھو یہ اصل لفظ مریخ ہے اگرچہ اردو میں اب رائج کیا ہو گیا ہے مریخ کہتے ہیں مریخ پڑھتے ہیں تو اصل لفظ یہ مریخ ہے تو یہ نو سیارے ہیں لیکن قدیم فلکیات والے وہ ان میں سے صرف چند سیاروں کل سات چیزوں کو مانتے تھے سات چیزیں کیا کیا زمین کو وہ مرکز بناتے تھے جدید سائنس نے ثابت کیا کہ زمین مرکز نہیں ہے بلکہ مرکز ان کا سورج ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ زمین مرکز میں ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ زمین کے گرد گھوم رہی ہیں بلکہ وہ یوں کہتے تھے کہ زمین کے گرد نو آسمان ہے کتنے نو آسمان ہے یعنی جیسے پیاز کے اوپر چھلکے ہر طرف سے پیاز کو چھلکوں نے گھیرا ہوتا ہے ایک چھلکہ اتاریں تو نیچے دوسرا چھلکہ ہوتا ہے دوسرا چھلکہ اتاریں تو تیسرا چھلکہ اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ زمین مرکز میں ہے اور اس کے اید گرد نو آسمان ہیں اور وہ شفاف شیشے کی طرح شفاف آسمان ہیں نو آسمان بھئی اور یہ آسمان ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں گول گول اور انہی آسمانوں میں ایک آسمان کے اندر چاند جڑا ہوا ہے چاند لگا ہوا ہے دوسرے میں مثلا اتارت جڑا ہوا ہے تیسرے میں زہرہ ہے چوتھے میں سورج ہے اور پانچوے میں مشتری ہے اور اس سے آگے کیا ہے زہل ہے تو یہ اسی طرح آسمان کے اندر یہ سیارے کیا ہیں جڑے ہوئے ہیں اور یہ آسمان چونکہ حرکت کر رہے ہیں گول گول گھوم رہے ہیں اسی لئے ہمیں بھی یوں لگتا ہے کہ یہ حرکت کر رہے ہیں سورج جو مشت سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے یہ اس لئے نہیں کہ سورج حرکت کر رہا ہے بلکہ وہ آسمان جس کے اندر یہ سورج جو لگا ہوا ہے وہ آسمان گھوم رہا ہے جب وہ گھوم رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سورج بھی گھوم رہا ہے اس لئے ہمیں چاند بھی مشتر سے مغرب کی طرف حرکت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور سورج بھی اور باقی سیارے بھی فضا میں ہمیں اسی طرح حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو یہ جو آسمان ہے جس کو وہ فلک کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فلک تو یہ وہ کہتے ہیں نو آسمان ہیں اگرچہ حقیقت میں کتنے ہیں سات آسمان ان میں یہ سیارے وغیرہ جڑے ہوئے ہیں اور آٹھویں آسمان جو ہے اس میں ستارے جڑے ہوئے ہیں اس میں کیا ہے جیسے ایک چھت ہو اور چھت کے اندر آپ بہت سارے بلب لگا دیں چھت پر اندر کی جانب سے کمرے کے اندر تو وہ جیسے چھت کے اندر بہت سارے بلب لگے ہوئے ہوں اسی طرح آٹھویں آسمان کے اندر یہ سارے ستارے جڑے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر پھر نومہ آسمان ہے جس نے ان سارے آسمانوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے تو بہرحال یہ ان کے قائد ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اب سائنس نے ثابت کیا ہے کہ یہ سورج چاند یہ کوئی سی چیز میں جڑے ہوئے نہیں یہ خالی فضا کے اندر کھلی فضا میں تیر رہے ہیں کھلی فضا میں تیر رہے ہیں اور یہ سیارے سورج کے گھوم رہے ہیں اور یہ جو باقی جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں لاکھوں کروڑوں بل اربوں کھربوں کی تعداد میں جو ستارے ہیں یہ بھی کھلی فضا میں ہیں کس میں ہیں؟ کھلی فضا میں ہیں اور ان میں سے یہ ستارے اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں اور ان میں سے ہر ایک آگ کا گولہ ہے ہر ستارہ یہ آگ ہی آگ پر مشتمل ہے اور چونکہ یہ بہت دور ہیں ہم سے اس لئے بہت چھوٹے دکھائی دیتے ہیں بہت چھوٹے ہمیں دکھائی دیتے ہیں ورنہ یہ اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں آپ فرض کر لیں یہ پوری مسجد میں پوری مسجد میں آپ ریت کا ایک ذرہ ڈالیں لاکر یا یہ پورے مدرسے میں ریت کا ایک ذرہ ڈالیں تو یہ جو پوری زمین ہے جس میں دیکھو کتنے ممالک ہیں کتنے عرب ہا عرب انسان ہیں ستارے اتنے بعض بڑے بڑے ہیں کہ ان پر یہ زمین اگر رکھی جائے تو یوں ہی معلوم ہوگی جیسے کوئی بہت بڑی بہت بڑا میدان ہو اور اس کے اندر آپ ایک ذرہ ڈال دیں اور وہ آگ کے گولے ہیں تو وہ زمین کو اس طرح جلا دیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا بات سمجھ میں آگئی بلکہ یہ ستارے تو چھوڑیں کہکشائیں ہیں بھئی ایک ایک کہکشا میں عربوں ستارے ہوتے ہیں کہکشا کہتے ہیں ستاروں کا گچھا ستارے اکٹھے ہوتے ہیں اکٹھے گچھے کی شکل میں ایک ایک کہکشا میں لاکھوں کروڑوں ستارے ہوتے ہیں اور وہ سارے ہی اسی طرح بڑے بڑے ہیں بھئی اور اس طرح کی کروڑوں عربوں کہکشائیں موجود ہیں بھئی جب انسان فلاقیات پڑھتا ہے تو اس کو اس کائنات کی عظمت اور اللہ کی قدرتوں پر نظر جاتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے اتنی وسیع کائنات ہے اتنی وسیع کائنات کے جسے لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا اور وہ کہتے تھے یہ نو آسمان ہیں حالانکہ قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ سات آسمان ہیں کتنے ہیں سات آسمان اور کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ پہلا آسمان ہم سے جتنا دور ہے اتنا ہی موٹا بھی ہے خوب موٹا جسم ہے اور اس نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے پھر اس سے آگے اگلا آسمان اتنا ہی دور ہے اور پھر وہ بھی اتنا ہی موٹا ہے اور یہ جتنے ستارے ہیں یہ سارے پہلے آسمان سے بھی نیچے نیچے ہیں تو ابھی پہلا آسمان بڑی سے بڑی دور بھی سائنستانوں نے بنا لیں بڑے بڑے راکٹ وہ فضا میں بھیجتے ہیں دور بینے لگا کر جو آگے پھر فضا میں دور بینے چلتی رہتی ہیں ان کی اور وہاں سے ان کے سگنل وغیرہ اور تصویریں آتی ہیں زمین پر لیکن ابھی تک وہ جتنی بھی طاقتور دور بین بناتے ہیں آگے مزید مزید نئے ستارے نظر آتے چلے جاتے ہیں مطلب ابھی وہ اس ستاروں کی خط کو بھی عبور نہیں کر سکے تو پہلا آسمان تو ان سے آگے ہے بھئی تو لہٰذا یہ سائنستان ابھی تک آسمان کو نہیں دیکھ پائے لیکن نہ دیکھنا آسمان کے نہ ہونے کو مستلزم نہیں ہے بھئی ابھی تک آپ آخری حد تک پہنچیں انہی ستاروں کی اور پہلا آسمان کیا ہے ستاروں کے پیچھے ہے پیچھے ہے بھئی اور والی صاحب رحمہ اللہ جو فلاقیات کے بہت بڑے ماہر تھے اور پوری دنیا میں علم فلاقیات کے بڑے ماہرین میں سے تھے ان کے پاس پوری دنیا سے مسلمانوں کے خطوط آتے تھے مختلف قسم کے فلاقیات سے متعلقہ مسائل پوچھنے کے لیے اور اس فن میں ان کی تصانیف تیس سے زیادہ ہیں بھئی تیس سے زیادہ ایک ہی فن میں اتنی کتابیں لکھنا بڑا ہی مشکل کام ہے بھئی آپ ایک فن پر ایک کتاب لکھ لیں گے دو یا تین یا چار لکھ لیں گے لیکن ایک ہی فن میں اتنی ساری کتابیں لکھنا یہ بتلاتا ہے کہ ان کو اس علم میں کتنی مہارت حاصل تھی اور وہ فرماتے تھے کہ میری تحقیق کے مطابق جو پہلا آسمان ہے وہ ساڑھے نو کھرب نوری سال کے فاصلے پر ہے حقیقت تو اللہ جانتے ہیں لیکن وہ فرماتے تھے میری تحقیق کے مطابق پہلا آسمان کتنی دور ہے ساڑھے نو کھرب نوری سال نوری سال جانتے ہو روشنی 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 ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا سفر تیہ کرتی ہے روشنی کی رفتار اتنی تیز ہے آپ دیکھتے ہیں جیسی آپ بلب جلاتے ہیں کمرہ اسی لمحے میں روشن ہو جاتا ہے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے آپ ٹارٹ جیسی جلاتے ہیں فوراں دور پچاس گز دور بھی دیوار ہو فوراں اسی لمحے میں اس کے اوپر روشنی نظر آ جاتی ہے تو یہ جو روشنی ہے یہ ابھی تک جو چیزیں سائنس دانوں نے دریافت کی اس میں سب سے تیز چیز روشنی ہے یہ ایک سیکنڈ میں سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں تین لاکھ کلومیٹر چلتی ہے تین لاکھ کلومیٹر اب تک جو تیز ترین جہاز بنائے ہیں سواری کے لیے انہوں نے یہاں سے امریکہ جانا ہوتا ہے تو تقریباً بائیس چوبیس گھنٹے لگتے ہیں امریکہ زمین گول ہے پاکستان ایک طرف ہے زمین کے تو امریکہ بالکل دوسری طرف ہے بھئی یہاں دن ہوتا ہے تو وہاں رات ہوتی ہے وہاں رات ہوتی ہے تو یہاں دن ہوتا ہے دوسرا نقطہ تو دوسری طرف ہوگا تو جو سامنے ہوتا ہے وہاں کیا ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے جو دوسری طرف ہوتی ہے وہاں رات تو یہاں دن ہو تو امریکہ میں رات ہوتی ہے اور امریکہ میں رات ہو تو یہاں دن ہوتا ہے تو یہاں سے دوسری طرف جانے کے لیے دیکھو کم از کم بائیس چوبیس گھنٹے جہاز میں سفر کرنا پڑتا ہے اور وہاں سے گھوم کر پھر دوبارہ پاکستان آؤ تو معلوم ہوا کوئی کم از کم چالیس گھنٹے تو ضرور چاہیے تو اب تک تیز ترین جہاز جو سائنسدانوں نے بنائے ہیں وہ تقریباً چالیس گھنٹے میں پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں دنیا گیند کی طرح ہے ایک طرف سے شروع کریں اور پورا گھوم کر واپس اسی جگہ پر آ جائیں تو تقریباً کتنے گھنٹے چالیس گھنٹے چاہیے ان کو اور روشنی ایک سیکنڈ میں زمین کے گرد بارہ چکر لگا لیتی ہے یعنی اگر یہ گھوم کر جائے گھومتی تو نہیں ہے لیکن اگر گھوم کر جائے تو اس کی رفتار اتنی ہے ایک سیکنڈ میں آپ سوچیں تو صحیح تیز ترین جہاز کتنے چالیس گھنٹے میں ایک چکر لگا رہے ہیں اور یہ ایک سیکنڈ میں بارہ چکر لگا سکتی ہے زمین کے آپ رفتار کا اندازہ لگائیں تو یہ روشنی یہ جو اوپر سیارے اور سیتارے ہیں اب فاصلیں ناپنے کے لیے پھر کلومیٹروں کا حساب ختم ہو جاتا ہے میلوں اور کلومیٹروں سے بات بنتی نہیں ہے کلومیٹروں میں چیز بتانا چاہیں گے تو مثلا ایک لکھا ایک کے ساتھ ڈیڑھ سو سفر لگاؤ کتنے ڈیڑھ سو سفر لگاؤ یا سو سفر لگاؤ یا چلو پچاس ایک کے ساتھ پچاس سفر لگاؤ بھئی ایک کے ساتھ پچاس سفر لگائیں گے وہ تو صفہ ہی ختم ہو جائے گا ایک سطر میں آپ لکھ ہی نہیں سکتے ان کو صفہ ہی ختم ہو جائے گا تو وہاں فاصلیں پھر کلومیٹروں میں ماپنے ہی نہیں جا سکتے پھر وہ روشنی کی رفتار سے فاصلیں ماپتیں ہیں کہ روشنی اس ستارے سے زمین تک کتنے سالوں میں پہنچتی ہے کتنے سالوں میں کتنے سالوں میں تو بعض ستارے ہیں ان کی روشنی ہمیں پچاس ہزار سال میں پہنچتی ہے یہ جو قطبی ستارہ ہے قطبی ستارہ آپ نے سنا ہوگا شمال کی طرف ہے اور اس کے ادھر یہ پرانے لوگ سمت کا پتہ لگاتے تھے کہ شمال مشک جنوب کس طرف ہے رات کے وقت اگر سفر کرنا پڑتا تو یہ جو قطبی ستارہ ہے کہتے ہیں اس کی روشنی ہمیں پچاس ہزار سال میں پہنچتی ہے اندازہ لگاؤ ہر ہر سیکنڈ میں روشنی تین لاکھ کلومیٹر کر رہی ہے اور اسی رفتار سے وہ پچاس ہزار سال تک چلتی رہی پھر زمین پر پہنچی آپ کو اگر ایک راکٹ میں بٹھایا جائے اور اس راکٹ کو روشنی کی رفتار سے چلائیں کتنی؟ روشنی کی رفتار ہر سیکنڈ میں کتنا؟ تین لاکھ تو پچاس ہزار سال بعد یہ راکٹ پہنچے گا قطبی ستارے پر اور آپ آپ تو سب کچھ موجود بھی ہوا کوئی حادثہ بھی نہ ہوا تمام اسباب بھی ہوئے تو پچاس سال زندہ رہیں گے ساٹھ سال زندہ رہیں گے ستر سال اور روشنی یہ کتنے میں پہنچتی ہے؟ پچاس تو یہ بات ستارے ایسے ان کی کروڑوں سال میں روشنی پہنچتی ہے اتنی وسیع کائنات ہے انسان حیران ہوتا ہے چلیے یہ تو ویسے بات آگئی آئیے بھئی سبق کی طرح تو یہ جو فلک ہیں یہ جو آسمان ہیں یہ ہر وقت گھوم رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں بھئی یہ فلاسفہ کا نظریہ تھا بھئی یہ آسمان کیا ہیں؟ ہر وقت چکر لگا رہے ہیں تو یہ جو حرکت ہے یہ آسمان جو ہے اس کی حقیقت میں تو داخل نہیں اس کی صفت ہے کیا ہے؟ اس کی صفت ہے اور یہ حرکت اس سے جدہ نہیں ہوتی جدہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی حقیقت میں داخل نہیں اور آسمان بھی ایک جسم ہے اور ہر جسم جیسے وہ قابل حرکت ہوتا ہے وہ قابل سکون بھی ہوتا ہے ہر جسم قابل ہر جسم کو حرکت دی جا سکتی ہے جیسے وہ قابل حرکت ہے اسی طرح وہ قابل سکون بھی ہے اس میں سکون بھی آ سکتا ہے تو یہ جو آسمان ہیں یہ گھوم تو ہر وقت رہے ہیں ان میں سکون آ سکتا ہے لیکن سکون آتا نہیں تو یہ جو عرض ہے ان کی حرکت ہے یہ ان کے ساتھ دائم ہے کیا ہے دائم ہے ہم کس کی بات کر رہے ہیں کلی عارضی کی تو یہ حرکت ان کی حقیقت میں داخل ہے یا ان کا ایک وصف ہے وصف ہے اور ان سے جدا ہو سکتا ہے یا نہیں جدا ہو سکتا ہے اس کے بغیر بھی آسمان پائے جا سکتے ہیں لیکن ہوتا نہیں تو یہ مثال ہوئی عارض مفارق دائم کی کس کی دائم کی تو عارض مفارق کتنی قسم پر میں نے بتایا دو قسم یا دائم ہو گا یا زائد دائم کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز سے جدا ہو تو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہمیشہ اسی کے ساتھ رہتا ہے امکان ہے جدا ہونے کا لیکن ہوتا نہیں تو امکان بھی کافی ہے جدا تو ہو سکتا ہے تو یہ کس کی قسم ہوئی عارض مفارق کی اور بعض وہ عارض مفارق ہیں جو جدا ہو جاتے ہیں ان کا نام ہے زائل پھر یہ زائل جو جدا ہونے والے ہیں یہ پھر دو قسم پر ہیں ایک ہے سریع الزوال اور ایک ہے بطیع الزوال سریع الزوال وہ وسط جو جلدی جدا ہو جاتا ہے اور ایک ہے بطیع الزوال بطی کا معنی سست بھئی آہستہ بطیع الزوال جو بڑی آہستہ جدا ہوتا ہے یعنی بڑی دیر سے جدا ہوتا ہے سریع الزوال کی مثال سریع الزوال کی مثال جیسے زاہر کی بلفیل ایک شخص ہنستہ ہے پھر وہ ہنستہ ہی رہتا ہے یا چند لمحوں میں خاموش ہو جاتا ہے چند لمحوں میں وہ خاموش ہو جاتا ہے تو یہ زاہک بالفعل جو ہے یہ ایسی صفت ہے جو سریع الزوال ہے جو کیا ہے سریع الزوال ہے یا جیسے کوئی شخص شرمیندہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے تو یہ چہرے کی سرخی یہ صفت ہے یہ عرض ہے اور عرض مفارق ہے اور عرض مفارق یہ دائم ہے یا زائل ہے زائل دائمی اس کے ساتھ رہتی ہے یا جدا ہو جاتی ہے اور پھر جدا جلدی ہوتی ہے یا دیر سے جلدی ہو جاتی ہے تو یہ سریع الزوال ہے یا جیسے کسی شخص کوئی شخص ڈر جاتا ہے تو چہرہ اس کا زرد پڑ جاتا ہے یہ زردی بھی کیا ہے سریع الزوال ہے جبکہ کچھ صفات ہوتی ہیں وہ بطیع الزوال ہوتی ہیں وہ بڑی دیر سے جدا ہوتی ہیں جیسے جوانی جوانی انسان کی کیا ہے ایک صفت ہے ایک خالت ہے جب اس کے تمام قوتیں اپنے عروش پر پہنچتی ہیں اور پھر یہ جوانی فوراں ختم نہیں ہوتی کئی سال تک یہ جوانی رہتی ہے اور اس کے بعد ختم ہوتی ہے تو یہ جوانی کس کی مثال ہے بطیع الزوال کی بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے دیکھئے بھئی ترجمہ دیکھ لیں وَإِلَّا فَعَرَزٌ مُفَارِقٌ ورنہ وہ پھر عرضیں مفارق ہے یعنی اگر وہ عرض اپنے معروض سے جدہ ہونا اس کا ممکن ہو اگر عرض کا اپنے معروض سے جدہ ہونا پیچھے آیا تھا اگر عرض اپنے معروض سے جدہ نہ ہو سکے تو وہ لازم ہے اور اگر ایسا نہ ہو یعنی جدہ ہونا ممکن ہو تو پھر عرض مفارق یہ کیا ہے عرض مفارق ہے یَدُومُ پھر یہ عرض مفارق یا تو دائمی ہوگی اَوْ يَزُولُ یا زائل ہوگی بِسُرْعَةٍ اَوْ بُطُوْئِن جلدی سے زائل ہوگی اَوْ بُطُوْئِن یا دیر سے بھئی یا دیر سے بھئی اب آئیے شرعہ پر قَوْلُهُ وَكُلُّ مِّنْهُمَا اَيْكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْخَاسَتِ وَالْعَرَزِ الْعَامِ وَكُلُّ مِّنْهُمَا اَيْكُلُّ وَاحِدٍ جی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کل کا لفظ ہمیشہ مزافلے چاہتا ہے کل کا معنی ہے سارا تو کس چیز کا سارا کیا سارے قلم مراد ہیں یا ساری کتابیں مراد ہیں یا سارے طلبہ مراد ہیں تو کل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے مزافلے لیکن کبھی کبار کل کے مزافلے کو حضف کر دیتے ہیں اور اس پر تنوین لے آتے ہیں تو یہ کل اور بعض پر جو تنوین آئے وہ مزافلے کا عوض ہوتی ہے تو مطن میں بھی کیا آیا تھا وَكُلُّم مِّنْهُمَا کل پر تنوین آئی تھی تو یہ تنوین کس کا عوض ہے مزافلے کا چنانچہ شرعہ میں یہی بتلا رہے ہیں اَيْكُلُّ وَاحِدٍ تنوین کی جگہ کیا لے آئے واحد کل ہر ایک اور مطن میں کیا آیا تھا كُلُّم مِّنْهُمَا ہُمَا زمیر کا مرجع بھی شرعہ میں بتلا دیا اَيْمِنَ الْخَاسَتِ وَالْعَرَزِ الْعَامِ تو کہتے ہیں قَوْلُّهُ وَكُلُّم مِّنْهُمَا اَيْكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْخَاسَتِ وَالْعَرَزِ الْعَامِ یعنی ہر ایک جو ہے خاصہ اور عرض عام میں سے وَبِلْجُمْلَتِ اور حاصل کلام یہ کہ الْكُلِّيُّ الَّذِي هُوَ عَرَزِيٌ لِأَفْرَادِهِ کہ وہ کلی جو عرضی ہوتی ہے اپنے افراد کیلئے یعنی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ عرضی ہوتی ہے اِمَّا لَازِمٌ اَوْ مُفَارِقٌ یا تو وہ لازم ہوگی یا مفارق ہوگی بھئی لازم اور مفارق کیوں کہتے ہیں اِذْ لَا يَخْلُو اس لیے کیونکہ یہ عرضی یہ خالی نہیں ہے اس میں دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی اِمَّا يَسْتَحِيلَ اِن فِقَاكُهُ عَنْ مَعْرُوزِهِ اَوْلَا یا تو محال ہوگا اس کا جدہ ہونا اپنے معروض سے اَوْلَا یا محال نہیں ہوگا توجہ ہے یا تو صفت اپنے معروض سے جدہ ہو سکے گی یا جدہ نہیں ہو سکے گی اگر جدہ ہونا محال ہو تو اس کو کیا کہیں گے لازم اور اگر جدہ ہونا محال نہ ہو جدہ ہو سکتی ہے تو اس کو کیا کہیں گے مفارق اب دیکھو دو چیزیں ذکر کی ہیں بھئی اِمَّا لَازِمٌ اَوْ مُفَارِقٌ پہلے کس کو ذکر کیا لازم دوسرے نمبر پر مفارق آگے جب تفصیل بیان کر رہے ہیں اس لئے کیونکہ وہ عرض وہ خالی نہیں ہے یعنی دو باتوں میں سے ایک اس میں ضرور ہوگی اِمَّا يَسْتَحِيلَنْ فِقَاكُهُ عَنْ مَعْرُوزِهِ یا تو محال ہوگا اس کا جدہ ہونا کس سے اپنے معروض سے جدہ ہونا محال ہوگا اولا یا محال نہیں ہوگا توجہ ہے تو فَالْاوَّلُ هوَ الْاوَّلُ وَالثَّانِي هوَالثَّانِي تو اول اول ہے اور ثانی ثانی ہے یہ جو بعد میں دو چیزیں ذکر کی جدہ ہونا محال ہوگا یا محال نہیں ہوگا محال ہوگا پہلی صورت محال نہیں ہوگا جدہ ہونا محال ہو یہ جو پہلی صورت ہے فَالْاوَّلُ یہ جو اول ہے هوَالْاوَّلُ یہ اول ہے یعنی وہ جو لازم اور مفارق میں کون تھا پہلے لازم تو یہ جو اول جس کا جدہ ہونا محال ہے وہ لازم ہے وَالثَّانِ یہ جو دوسرا ہے یعنی جو اولا یہ جو اولا آیا تھا جس کا جدا ہونا محال نہیں یہ دوسرا جو ہے ہوا سانی یہ وہ دوسرا ہے کونسا دوسرا مفارق ہے عبارت سمجھ میں آگئی سم اللازم و ینقسم بھی تقسیمیں نہیں پھر یہ جو لازم ہے یہ تقسیم ہوتا ہے دو تقسیموں کے ساتھ آگے بھائی لازم کی دو تقسیمیں کریں گے ایک کیا ایک تقسیم ہے ملزوم کے اعتبار سے اور ایک تقسیم تھی لزوم کے اعتبار سے ملزوم کے اعتبار سے کتنی قسمیں تین لازم ماہیت لازم وجود خارجی اور لازم وجود ذہنی اور لزوم کے اعتبار سے دو قسمیں تھیں بیین اور غیر بیین وہی بیان کر رہے ہیں سم اللازم و ینقسم بھی تقسیم اینی پھر یہ جو لازم ہے یہ تقسیم ہوتا ہے بھی تقسیم اینی دو تقسیموں کے ساتھ یعنی اس میں دو تقسیمیں ہوتی ہیں احدوہما ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہ لازم ما لازم لہو کسی شئے کا جو لازم ہوتا ہے یا تو وہ لازم ہوگا بالنظری الہ نفس الماہیت نظر کرتے ہوئے نفس ماہیت کی طرف معا قطع نظری عن خصوص وجود ہا فی الخارجی اور فی الزہنی یا تو ایک شئے ادھر دیکھئے یا تو ایک شئے لازم ہوگی ایک ماہیت کے ساتھ قطع نظر وجود خارجی اور قطع نظر وجود ذہنی کبھی تو ایک شئے لازم ہوتی ہے صرف وجود خارجی کے اعتبار سے کبھی ایک شئے لازم ہوتی ہے صرف وجود ذہنی کے اعتبار سے اور کبھی ایک شئے ماہیت کے ساتھ لازم ہوتی ہے قطع نظر وجود خارجی اور وجود ذہنی کے وہی بیان کر رہے ہیں کہ اما لازم لہو کہ کسی شئے کا جو لازم ہے یا تو اس کے ساتھ لازم ہوگا بن نظری الہ نفس الماہیتی نظر کرتے ہوئے نفس ماہیت نفس ماہیت اور حقیقت کی طرف مع قطع نظری قطع نظر کرتے ہوئے عن خصوصی وجودی ہا اس کا جو خاص وجود ہے فی الخارجی اور فی الزہنی خارجیا ذہن میں اس سے قطع نظر اس سے قطع نظر نفس ماہیت کے ساتھ خاص ہوگی وَذَٰلِكَ بِأَنْ يَكُونَ هَادَ الشَّيْءُ اور وہ اس طور پر کہ یہ والی چیز جو ہے بِحَيْسُ كُلَّمَتْ کس طور پر ہوگی ایک لازم جو ہے وہ ایک شئے کی ماہیت کے ساتھ لازم ہوگا قطع نظر کس کے وجود ذہنی یا وجود خارج یعنی خارج کے اعتبار سے صرف نہیں ہوگی یا صرف ذہن کے اعتبار سے نہیں ہوگی بلکہ اس ماہیت کے ساتھ لازم ہوگی وہ ماہیت جہاں بھی پائی جائے چاہے خارج میں چاہے ذہن میں اس کے ساتھ وہ صفت ضرور ہوگی وَلَازِمَ ضرور ہوگا وَذَٰلِكَ اور وہ اس طور پر بِأَنْ يَكُونَ هَادَ الشَّيْءُ بَائِنْ صُورَتْ کے یہ والی چیز جو ہے بِحَيْسُ كُلَّمَا تَحَقَّقَ فِي الزَّهْنِ اَوْ فِي الْخَارِجِي کہ یہ چیز جب بھی پائی جائے ذہن میں یا خارج میں كَانَ هَذَا لَازِمُ ثَابِتًا لَهُ تو یہ والی لازم بھی اس کے لئے ثابت ہوگا وَإِمَّا لَازِمٌ لَهُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ وَجُودِهِ الْخَارِجِي یا وہ جو لازم ہوگا وہ ایک چیز کے ساتھ لازم ہوگا نظر کرتے ہوئے اس کے وجود خارجی کی طرف عویز ذہنی یا نظر کرتے ہوئے اس کے وجود ذہنی کی طرف فَحَازَ الْقِسْمُ بِالْحَقِيقَتِ قِسْمَانِ حَاسِلَانِ تو یہ والی قسم جو ہے حقیقت میں دو قسمیں ہیں حاصل ہونے والی بھئی آپ کی کتابوں میں قسمانی حاصلانی حاصلانی صفت ہے جے حاصلانی نہیں ہونا چاہیے بھئی میری کتاب میں ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے فَحَازَ الْقِسْمُ بِالْحَقِيقَتِ قِسْمَانِ اچھا بھئی مطن میں آؤ مطن میں مطن میں کیا تھا وَكُلُّم مِّنْهُمَا اِن امْتَنَعَن فِقَاكُهُ عَنِ الشَّئِفَ لَازِمٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَاحِيَتِ عَوِ الْوُجُودِ إِلَى الْمَاحِيَتِ عَوِ الْوُجُودِ کتنی قسمیں بنائیں دو بظاہر لگ رہا ہے دو قسمیں بنائیں لیکن تمام مناطقہ یہاں کتنی قسمیں بناتے ہیں تین میں نے جواب بھی بتلایا تھا کیا جواب تھا کہ یہ جو وجود کہا اس وجود سے خاص وجود مراد ہے اور وہ کونسا وجود خارجی یا وجود ذہنی خاص وجود مراد ہے بات سمجھ میں آگئی اور کیوں خاص وجود کیوں مراد مطلق نہیں مطلق وجود نہیں ورنہ تو مطلقاً تین وجود ہیں وجود خارجی وجود ذہنی اور وجود نفس الامری تو وہ تینوں کو شامل نہیں ہیں بلکہ خاص وجود ہے خاص وجود اور وہ کتنی قسمیں ہیں وجود خارجی اور وجود ذہنی تو یہ والی جو قسم ہے توجہ ہے یہ جو مطن میں آیا بن نظری الالماہیتی نظر کرتے ہوئے ماہیت کی طرف یہ ایک قسم ہو گئی اوی الوجود یا نظر کرتے ہوئے کس کی طرف وجود کی طرف یہ دراصل کتنی قسمیں ہیں دو ہیں وجود ذہنی بھی اور وجود خارجی بھی یہی بیان کر رہے ہیں فہاز القسم یہ جو دوسری قسم ہے یہ جو اوی الوجود کہا بالحقیقت قسمانی یہ حقیقت میں دو قسمیں ہیں اچھا میں نے ایک اور بات کہی کہ یہ الوجود پر الیفلام آیا معلوم ہوا خاص وجود مراد ہے اور کونسا وجود وجود خارجی اور وجود ذہنی وجود نفس الامری مراد نہیں تو یہ الیفلام اس کے لئے اشارہ ہے کس کی طرف خاص وجود کی طرف چنانچہ اسی لئے دیکھو شرعہ میں آیا تھا یہ ابھی دو سطریں پہلے آیا ما قطع نظر عن خصوص وجودہا فی الخارج او فی الذہنی توجہ ہے دو سطریں پہلے شرعہ کے اندر شرعہ میں دو سطریں پہلے ما قطع نظر عن خصوص وجودہا دیکھا خصوصی وجودیہ وجود سے پہلے خصوص کا لفظ لے آئے وجود سے پہلے اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ مطن میں جو الوجود آیا تھا وہ ہر وجود نہیں مراد وہ خاص وجود مراد ہے اسی لیے کہا ان خصوصی وجودیہ اس کا جو خاص وجود ہے فیل خارجی اور فیل ذہنی خارج میں یا ذہن میں یعنی وہ مراد ہے وجود نفس الامری مراد نہیں ہے آگے دیکھئے شرعہ میں کہتے ہیں فَاَقْسَامُ اللَّازِمِ بِحَازَتْ تَقْسِيمِ سَلَا سَتٌ فَاَقْسَامُ اللَّازِمِ پس لازم کی جو اقسام ہیں بِحَازَتْ تَقْسِيمِ اس تقسیم کی وجہ سے سَلَا سَتٌ وہ کتنی ہیں تین ہیں لازم الماہیتی ایک لازم الماہیت ہے قَزوجیتِ الْأَرْبَعَتِ جیسے چار کا زوج ہونا چار کا جفت ہونا وَلَازِمُ الْوُجُودِ الْخَارِجِي دوسری قسام لازم الوجود الخارجی ہے قَإِحْرَاقِ النَّارِ جیسے آگ کا جلانا احرق يحرق احرق کا معنی ہوتا ہے جلانا قَإِحْرَاقِ النَّارِ جیسے کہ آگ کا جلانا وَلَازِمُ الْوُجُودِ الزِّهْنِي اور تیسری قسم ہے لازمِ وجودِ ذِهْنِ قَقَونِ حَقِيقَةِ الْإِنسَانِ حققت کا کلی ہونا انسان کیا ہے کلی ہے دیکھو انسان کا کلی ہونا اور زید کا جزی ہونا یہ صرف ذہن میں ہے خارج میں نہیں تو یہ کیا ہے لازمِ وجودِ ذِهْنِي ہے یعنی ذہن میں جیسے ہی انسان آتا ہے ساتھ ہی کلی ہونا ایک صفت بھی آ جاتی ہے تو یہ کلی ہونا یہ اس کی صفت ہے عرض ہے اور یہ لازم ہے اس سے جدا نہیں ہوتی تو یہ کونسی لازم ہے لازمِ وجودِ ذِهْنِ فَحَادَ الْقِسْمُ يُسَمَّ مَاقُولًا سَانِيًا اَيْزَن تو یہ جو قسم ہے تیسری قسم کونسی تیسری قسم لازمِ وجودِ ذِهْنِ يُسَمَّ مَاقُولًا سَانِيًا اَيْزَن اس کو مَاقُولِ ثَانِي بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مَاقُولِ ثَانِي مَاقُول ہے یعنی عقل میں آتی ہے اور ثانی ہے یعنی دوسرے درجے میں آتی ہے پہلے معروض آتا ہے پھر یہ قلی اجوزی ہونا آتا ہے پہلے انسان ذہن میں آتا ہے اور اس کے بعد اس کا قلی ہونا یہ قلی ہونا دوسرے درجے میں آتا ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں مَاقُولِ ثَانِي کہتے ہیں الثَانِ دوسری تقسیم کس کی؟ لازم کی پیچھے بتایا تھا نا کہ سُمَّا لازمُ يَنْقَسِمُ بِتَقْسِمَيْنِي کہ لازم تقسیم ہوتا ہے کتنی تقسیموں کے ساتھ؟ دو کے ساتھ پہلی کے مطابق اس کی تین قسمیں اب دوسری جو بیین اور غیر بیین ہے اس کو بیان کرنے لگیں کہتے ہیں وَسْ ثَانِي اور دوسری تقسیم جو ہے لازم کی کہ لازم یا تو بیین ہوگا یا غیر بیین ہوگا وَلْبَيِّنُ لَهُمْ مَعْنَيَانِ اور بیین کے دو معنی ہیں اَحَدُهُمَا ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ اللَّذِي يَلْزَمُ تَصَوُرُهُ مِن تَصَوُرِ الْمَلْزُومِي کہ لازم ہو اس کا تصور مِن تَصَوُرِ الْمَلْزُومِي کسے؟ ملزوم کے تصور سے لازم کا بھی تصور آ جائے کما يلزم تصور البصر مِن تصور العمى جیسے کما يلزم تصور البصر مِن تصور العمى بھئی ایک ہے عمى عمى کا معنی ہے نابینا ہونہ اندھا ہونا عمى کا کیا معنی ہے؟ اندھا ہونا عمى اندھے کو کہتے ہیں اور عمى اندھا ہونا اور بصر بصر کا معنی ہے بینہ ہونا یعنی دیکھنے والا ہونا جس کو دکھائی دے تو بصر بینہ ہونا اور عمى نابینا ہونا یاد رکھو یہ جو نابینا ہونا ہے اس کے ساتھ بصر کا تصور لازم ہے جیسے ہی آپ اندھے ہونے کا تصور کرتے ہیں ساتھ ہی بینہ ہونے کا تصور بھی آ جاتا ہے آپ نے تصور کس کا کیا نابینہ ہونے کا لیکن ساتھ ہی بینہ ہونے کا بھی تصور آ گیا کیونکہ نابینہ ہونا اس میں نفی ہے کس چیز کی بینہ ہونے کی تو بینہ ہونا پہلے آئے گا پھر اس کی نفی ہوگی نا بغیر بینہ ہونے کے نفی اس کی ہو سکتی ہے نہیں تو نابینہ کسے کہتے ہیں جس کو دکھائی نہ دے تو پہلے دکھائی دینے کا تصور ذہن میں آئے گا اور پھر اس کی نفی ہوگی بات سمجھ میں آگئی نابینہ کسے کہتے ہیں جو بینہ نہ ہو دیکھا بینہ ہونے کی نفی ہوگئی تو نابینہ اسی کو کہیں گے جس میں بینہ ہونے کی صلاحیت تھی کوئی انسان ہے اب اس کو اگر دکھائی نہیں دیتا تو آپ اس کو نابینہ کہیں گے کوئی حیوان ہے اب اس کو دکھائی نہیں دیتا تو اب آپ اس کو نابینہ کہیں گے کیا یہ دیوار ہے اس کو کوئی نابینہ کہے گا نہیں کیونکہ اس میں تو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو نابینہ کہتے ہی اس کو ہیں جس میں دیکھنے کی صلاحیت تھی لیکن اب کسی مرض یا عارض کی وجہ سے اب کیا ہو چکی ختم ہو گئے تو نابینہ جب کہیں گے تو بینہ ہونے کا تصور پہلے آئے گا کہ اس میں کس کی صلاحیت تھی بینائی کی صلاحیت تھی لیکن اب کیا ہو چکی ختم ہو چکی چنانچہ دیوار میں چونکہ صلاحیت ہی نہیں بینہ ہونے کی لہذا اس کو کوئی نابینہ بھی نہیں کہتا تو نابینہ ہونے کے ساتھ کس کا تصور لازم بینہ ہونے کا تصور لازم ہے انہوں نے کیا کہا تھا ملزوم کا تصور کرو تو لازم کبھی تصور آ جائے آپ جیسے ہی نابینہ ہونے کا تصور کرتے ہیں بینہ ہونے کبھی تصور آ جاتا ہے یہ معنی ہے کما یلزم تصور البصری جیسے کہ بصر یعنی بینہ ہونے کا تصور لازم ہے من تصور العما کس کے تصور سے کس کے تصور سے عما یعنی اندھے ہونے کے تصور سے فَهَذَا مَا يُقَالُ لَهُ بَيِّنُن بِالْمَعْنَ الْأَخَسِ پس یہ وہ لازم ہے يُقَالُ لَهُ بَيِّنُن بِالْمَعْنَ الْأَخَسِ جس کو بَيِّن بِالْمَعْنَ الْأَخَسِ کہتے ہیں وَحِينَ اِذِن اور اس وقت یعنی جب آپ نے بَيِّن بِالْمَعْنَ الْأَخَسِ کس کو کہا کہ ملزوم کے تصور سے کس کا تصور آجائے لازم تو اس کی نقیز کیا بنے گی کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ذہن میں نہ آئے وہ غیر بیین ہوگا وہی بیان کریں وَحِينَ اِذِن اور اس وقت یعنی جب آپ بیین کا یہ معنی کر لیں تو فَغَيْرُ الْبَيِّنِ تو پھر غیر بیین جو ہے وَالْلَازِمُ الَّذِي لَا يَلْزَمُ تَصَوُرُهُ مِن تَصَوُرِ الْمَلْزُومِ تو غیر بیین وہ لازم ہے کہ اس کا تصور لازم نہ ہو ملزوم کے تصور سے کل کتابت بِالْقُوَّةِ لِلْإِنسَانِ جیسے کتابت بِالْقُوَةِ ہے کس کے لئے انسان کے لئے بھئے دیکھو ہر انسان میں اللہ نے کتابت کی صلاحیت رکھی ہے ہر انسان کاتب ہے بِالْقُوَةِ کاتب ہے بِالْقُوَةِ لیکن کیا انسان کا تصور کرتے ہی کاتب ہونے کا تصور ساتھ آتا ہے نہیں تو کاتب بِالْقُوَةِ یہ انسان کے ساتھ لازم ہے لیکن ملزوم صرف انسان کا تصور کرو تو ساتھ ہی کاتب بِالْقُوَةِ کا تصور نہیں آتا معنو ہوا یہ کیا ہے یہ قاتب القوة یہ لازم غیر بین بالمعنى الاخص ہے کل کتابت بالقوة للانسانی جیسے کتابت بالقوة ہے انسان کے لئے والثانی من معنى البینی اور بین کا جو دوسرا معنی ہے والذی یلزم من تصوری ہی مع تصور الملزومی والنسبت بینہم الجزم باللزومی اور وہ یہ ہے کہ یلزم من تصوری ہی کہ لازم کا تصور کرنے سے مع تصور الملزومی اور ساتھ کس کا تصور کر لیں ملزوم کا تصور کر لیں والنسبت بینہم اور تیسری کسی اس کا تصور کر لیں ان دونوں کے درمیان نسبت کا تصور کر لیں تو اس صورت میں لازم ہے کیا اس کے ساتھ لازم ہے الجزم باللزومی لزوم کا یقین ہونا آپ کس کا تصور کر لیں لازم کا بھی اور ملزوم کا بھی اور ان دونوں کے درمیان نسبت کا بھی تو پھر اس صورت میں ذہن کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صفت اس معروض کے ساتھ لازم ہے اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی یہ معنی ہے وَالثَّانِ مِن مَعْنَ الْبَيِّنِ هُوَ الَّذِي أَلْزَمُ مِن تَصَوُورِهِ مَعْ تَصَوُورِ الْمَلْزُومِ وَالنِّسْبَتِ بَيْنَهُمَا ثانی جو ہے بین کے معنی میں سے وہ ہے کہ اس لازم کے تصور کے ساتھ ملزوم کا تصور ہو اور ان دونوں کے درمیان نسبت کا تصور ہو تو اس صورت میں لازم ہوتا ہے الْجَزْمُ بِالْلُزُومِينَ دونوں میں لزوم کا یقین آجاتا ہے کَزَوْجِيَّتِ الْأَرْبَعَتِي جیسے کہ چار کا جفت ہونا فَإِنَّ الْعَقْلَ بَعْدَ تَصَوُورِ الْأَرْبَعَتِي وَالزَوْجِيَّتِ وَنِسْبَتِ الزَوْجِيَّتِ اس لیے کیونکہ عقل جو ہے بعد اس کے جب وہ تصور کر لے چار کا بھی وَزَوْجِيَّتِ اور جفت ہونے کا بھی وَنِسْبَتِ الزَوْجِيَّتِ اِلَيْهَا اور پھر اس چار کی طرف زوجیت کی نسبت کا بھی تصور کر لے کہ چار اس کے جوڑے جوڑے بنتے ہیں یا نہیں جوڑے بنتے ہیں پھر يحکمو اس کے بعد عقل فیصلہ کر دیتی ہے جَزْمًا قَطْعِ طور پر کہ بِأَنَّ زَوْجِيَتَ لَازِمَةٌ لَهَا کہ یہ زوجیت لازم ہے اربعہ کے ساتھ چار کے ساتھ اس سے جدا نہیں ہو سکتی وَذَلِكَ يُقَالُ لَهُ الْبَيِّنُ بِالْمَعْنَ الْاَعَمِّ اور اس کو بَيِّن بِالْمَعْنَ الْاَعَمِّ کہتے ہیں وَحِينَ اِذٍن اور اس وقت جو ہے فَغَيْرُ الْبَيِّنِ هُوَ الْلَازِمُ الَّذِي بِأَن کی دوسری تعریف کیا کی کہ تینوں چیزوں کا تصور کر لیں تو اس کے بعد لزوم کا یقین ہو جائے تو اسی کے مقابل غیر بِأَن بن جائے گا کہ تینوں کا تصور کر لیں تو لزوم کا یقین نہ ہو بات سمجھ میں وَحِينَ اِذٍن فَغَيْرُ الْبَيِّنِ اور اس وقت جو غیر بِأَن ہے وَالْلَازِمُ الَّذِي وہ لازم ہے کہ لا يَلْزَمُ مِن تَصَوُورِهِ مَعَ تَصَوُورِ الْمَلْزُومِ وَنِّسْبَتِ بَيْنَهُمَا کہ لازم نہیں ہے اس کا تصور کر لیں یعنی لازم کا مَعَ تَصَوُورِ الْمَلْزُومِ سَاتھ ملزوم کے تصور کے وَنِّسْبَتِ بَيْنَهُمَا اور ساتھ ان دونوں کے درمیان نسبت کا بھی تصور کر لیں تو اس کے ساتھ لازم نہیں ہے الجذم باللزوم لزوم کا یقین لزوم کا یقین پھر بھی نہیں ہوتا معلوم ہے یہ کیا ہے لازمیں غیر بین بالمعنہ الاعم ہے کل حدوث للعالمی جیسے عالم اور جہان کے لیے حادث ہونا کل حدوث للعالمی جیسے عالم کے لیے حادث ہونا دیکھو عالم ہے معروض اور حادث ہونا اس کی صفت ہے حادث ہونے کا کیا معنی ایک ہے قدیم ایک ہے حادث قدیم کسے کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو اور قدیم صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں اور حادث کسے کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا اس چیز کا وجود نہیں تھا تو باقی تمام کائنات کے عالم کی ساری چیزیں کیا ہیں حادث ہیں تو یہ عالم بھی کیا ہوا حادث ہوا اب آپ عالم کا بھی تصور کریں یہ پورا عالم اور اس کے ساتھ حادث ہونے کا بھی تصور کریں اور پھر ان دونوں میں نسبت بھی دیکھیں کہ حادث ہونا اس کے ساتھ لازم ہے یا لازم نہیں پھر بھی ذہن کو حدوث کا یقین نہیں ہوتا بلکہ مزید دلائل دینا پڑتے ہیں بات سمجھ میں آگئے دلائل دینا پڑتے ہیں تو اب معلوم ہوا یہ عالم کے لئے حادث ہونا لازم بیین نہیں ہے ورنہ تو یہ دلیل کا محتاج نہ ہوتا بلکہ یہ کیا ہے لازم ہے غیر بیین ہے جس کے لئے باقیدہ دلیل دینا پڑتی ہے کہ عالم حادث ہے ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ نہیں رہے گا یہ معنی ہے جیسے کہ عالم کے لئے حادث ہونا اچھا اب یہاں سے یہ بات بیان کرنے لگیں کہ مطن میں تو صرف اتنا آیا تھا مطن پر ذرا نظر رکھیں بیین اور آگے یہ بیین کے دو معنی بیان کر دیئے کس کے؟ بیین کے دو معنی بیان کر دیئے اور آگے کہا اور غیر بیین اس کے برخلاف ہے مطن سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ بیین کے تو دو معنی ہیں اور غیر بیین کا ایک ہی معنی ہے جو اس کے کیا ہوگا برخلاف ہوگا بظاہر یوں لگتا ہے اور یوں لگتا ہے یہ ایک ہی تقسیم ہو رہی ہے لیکن یہ دراصل ایک تقسیم نہیں ہے یہ دو تقسیمیں ہیں حقیقت میں دو تقسیمیں ہیں بیین دو قسم کا ہے تو غیر بیین بھی دو قسم کا ہے ایک بیین بیمان الاخص ہے تو اس کی نقیز کیا ہے غیر بیین بیمان الاخص اور ایک بیین بیمان الام ہے تو اس کی نقیز کیا ہے غیر بیین بیمان الام ہے تو ایک تقسیم ہے یا دراصل دو تقسیمیں ہیں دو تقسیمیں ہیں یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فہاد التقسیم الثانی بالحقیقت تقسیمانی یہ دوسری تقسیم ہے بیین اور غیر بیین والی یہ حقیقت میں دو تقسیمیں ہیں مگر یہ کہ وہ جو دو قسمیں حاصل ہوتی ہیں ہر تقدیر پر ان دونوں کو بین اور غیر بین کہتے ہیں نام دونوں کے ایک جیسے ہیں پہلی تقسیم کے مطابق بھی ایک قسم بین تو دوسری غیر بین دوسری تقسیم کے مطابق بھی ایک کا نام بین تو دوسری کا نام غیر بین ہے البتہ پھر ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک کے ساتھ بیمان الاخص کی قید لگاتے ہیں اور دوسری کے ساتھ بین بیمان الاعم لیکن نام دونوں کی ایک ہی ہیں دونوں تقسیموں کی صورت میں ایک کا نام بین ہے تو دوسری کا نام غیر بین ہے یہ معنی ہے مگر یہ کہ وہ دونوں قسمیں جو حاصل ہو رہی ہیں ہر تقدیر پر وہ موسم ہوتی ہیں بین اور غیر بین کے ساتھ ہی قولہ یدوم مطن میں آئے تھا یدوم کہتے ہیں ماتین کا قول یدوم عارض مفارق ہے لیکن دائم رہتی ہے جدہ ہوتی نہیں جدہ ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں جیسے فلک یعنی آسمان کی حرکت یہ حرکت لفظ یاد رکھنا یہ راہ پر فتحہ ہے ہم عموماً حرکت پڑھتے ہیں راہ کو ساکھن پڑھتے ہیں لیکن عربی میں اس راہ پر فتحہ ہے کہ حرکت الفلکی جیسے آسمان کی حرکت ہے فَإِنَّهَا دَائِمَةٌ لِلْفَلَكِ اس لیے کیونکہ یہ حرکت دائمی ہے فلک کے لئے اسے جدہ نہیں ہوتی وَإِن لَمْ يَمْتَنِعِنْ فِقَاكُهَا بِنْنَظَرِ الْا ذَاتِهِ اگرچہ ممتنع نہیں ہے اس کا جدہ ہونا نظر کرتے ہوئے اس فلک کی ذات کی طرف آسمان سے یہ جدہ ہوتی نہیں لیکن اس کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے جدہ ہونا ممتنع نہیں ہے بلکہ جدہ ہونا ممکن ہے جدہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے یہ معنی ہے فَإِنَّهَا دَائِمَةٌ لِلْفَلَكِ یہ ہمیشہ آسمان کے لئے ثابت ہے وَإِلَّمْ يَمْتَنِعِنْ فِقَاكُهَا بِنْنَظَرِ الْا ذَاتِهِ اگرچہ ممتنع نہیں ہے اس کا جدہ ہونا اس آسمان کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے قَوْلُهُ بِسْسُرْعَتِن یا وہ عارض مفارق جلدی جدہ ہوگا قَحُمْرَةِ الْخَجِلْ وَصُفْرَةِ الْوَجِلْ حمرہ کہتے ہیں سرخی کو خجل یہ صفت مشبہ ہے شرمیندہ وہ آدمی جو شرمیندہ ہو اس کو خجل کہتے ہیں جیسے جو آدمی پٹائی کرتا ہے آپ اس کو زارب کہتے ہیں لیکن زارب کیا ہے اس میں فاعل اور یہ خجل کیا ہے صفت مشبہ ہے فاعل وزن پر صفت مشبہ عام استعمال ہوتی ہے قَحُمْرَةِ الْخَجِلْ جیسے شرمیندہ آدمی کی سرخی یعنی اس کے چہرے کی سرخی وَصُفْرَةِ الْوَجِلْ صفرہ کہتے ہیں زردی کو زرد رنگ ہو جانا وَجِلْ یہ وہی صفت مشبہ ہے فاعل وزن پر وَجِلْ ڈرہ ہوا وہ آدمی جو ڈر گیا ہو خوفزدہ ہو گیا ہو وَصُفْرَةِ الْوَجِلْ اور جیسے درے ہوئے آدمی کی زردی یعنی اس کے چہرے کی زردی یہ جلدی جدہ ہو جاتے ہیں قَوْلُهُ اَوْبُطُوْئِنْ یا وہ دیر سے جدہ ہوتی ہے کَشَّبَابِ جیسے کہ جوانی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ